السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرداؤں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ماہِ محرم الحرام چلہا ہے اور ماہِ محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے غم کا مہینہ اس لئے سمجھا جاتا ہے کہ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نوا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے پورے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور غم کا مہینہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اس مہینے میں خوشی کا کوئی کام بھی نہیں کرتے حتیٰ کہ اس مہینے میں اس کو غم کا مہینہ سمجھنے کی وجہ سے شادیوں کا بھی احتمام نہیں کرتے چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے آس پاس میں کوئی بھی محرم کے مہینے میں شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا جبکہ شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ سمجھنا اور اس میں شادی نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے غلط بات ہے روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی صاحب زادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ماہ محرم الحرام میں کیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح ماہ محرم الحرام میں کر رہی ہیں تو پھر ہمیں اس مہینے کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے غم کا مہینہ سمجھ کر کے اس میں شادی اور نکاح اور خوشی کا کوئی فنکشن نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے یہ دین میں زیادتی ہے جن کی بیٹے کی شہادت کی وجہ سے ہم اس مہینے میں شادی نہیں کر رہے ہیں خود اس بیٹے کی ماں کا نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے اور اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا سب سے پہلا نکاح ہے آپ نے سب سے پہلی شادی کیے حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بھی محرم میں ہوا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ محرم میں نکاح کرنا یہ محرم میں شادی کرنا یہ غلط اور گناہ نہیں ہے بلکہ باعثِ عجر اور ثواب ہے زیادہ ثواب ملنے کی چانس ہیں اس لئے کہ ایک ایسا گام جس کو لوگوں نے اپنے اوپر دین سمجھ کر کے لاغو کر لیا ہے ایک بندہ اس کے خلاف جا کر کہ اس کو درست اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جان بوچھ کر محرم کے مہینے میں نکاح کرتا ہے تو انشاءاللہ اس پر اللہ کی ذات سے اس کو ثواب ملے گا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکابی ایک روایت کے مطابق محرم میں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکابی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محرم میں ہوا اور ہم یہ بنے پھرتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے اس لئے یہ غم کا مہینہ ہے اس میں شادی اور نکاح کرنے کی یا خوشی کا کوئی موقع لانے کی خوشی کا کوئی دن رکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ دین میں زیادتی ہے اور گناہ ہے ہمیں اپنی اصلا کرنی چاہیے یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی سہولت سے محرم ٹھیک نہیں بیٹھا تو آپ کوئی اور مہینہ رکھ لیں لیکن جان بوچ کر بالقصد محرم میں اس لئے نہ کرنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اپنی سہولت کی رعایت میں آپ چاہے محرم رکھ لیں چاہے محرم کے علاوہ رکھ لیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن جان بوچ کر صرف اس لئے محرم میں نکاح نہ کرنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اس لئے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی یہ غلط ہے گناہ کی بات ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ